پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کال ادم قرار دینے کی درخواست الیکشن کمیشن میں سما جاری ہے تحریک انصاف کے وکیل بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ جب بلا مقابلہ انتخاب ہوں تو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی بلا مقابلہ انتخابات کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے مزید جان لیتے ہیں سما کے رمائندے عثمان جعوید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عثمان بتائیے گا اس سلسلے میں مزید دیکھیں بیریسٹر علی زفر نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیس دن کے اندر انتخابات کا حکم دیا تھا دوہزار انیس کے آئین کے تحت انتخابات کا حکم ملا تھا جس پر چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر یہاں زیر بیس نہیں جس پر بیریسٹر علی زفر نے دلائل میں کہا کہ ہم آپ کے حکم کو چیلنج نہیں کر رہے جب بلا مقابلہ انتخاب ہوں تو ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی عام انتخابات میں لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں بلا مقابلہ انتخابات کوئی غیر قانونی کام نہیں جبکہ مزید انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن ایک دوہزار سترہ اور پاکستان طریقہ انصاف کے آئین میں انٹرا پارٹی الیکشن کو پروسیجر نہیں بتایا گیا اگر کوئی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد کرتی ہے تو اس میں کوئی ممانت نہیں پارٹی آئین کے مطابق صرف سیکرٹ بیلت پیپر کا ذکر ہے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کو بطور الیکشن ٹریبونل ریگولیٹ نہیں کرتا کسی بھی چانسی جماعت کو آئین میں انٹرا پارٹی انتخابات کی رومز اور قانون موجود ہیں علی زفر نے مزید اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ ہے کہ جو پارٹی کا ممبر نہیں وہ پارٹی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا مینسر علی زفر نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مر کر سنایا اور اپنے دلائل نے کہا کہ ممبر کو پارٹی نکال بھی سکتی ہے ممبر کو پارٹی میں رہنے کے لیے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا اسمان